بسم اللہ الحمدللہ و الصلاة والسلام علی رسول اللہ و علی و صحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم ملی ثانی و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ and welcome to an episode of تفسیر of قرآن آج ہم لوگ اپنے تیسویں پارے کے اختتام پر آپ پہنچے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں رمضان کا یہ پورا بابرکت مہینہ جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرمایا اور اس میں یہ بھی بہت بڑی سعادت کہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ جڑے رہے اور الحمدللہ اب ہم لوگ جا کے اپنی آخری دو صورتیں جو ہیں قرآن مجید کی ان کے بارے میں چلا پڑیں گے تو اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے ہمارا ٹائم جو بھی ہم نے ٹائم یہاں پہ سپنڈ کیا قرآن سیکھنے میں سکھانے میں پڑھنے پڑھانے میں اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو انشاءاللہ آج ہم لوگ اپنی آخری دو صورتیں جو ہیں سورہ فلق اور ناس ان کی طرف جائیں گے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی سورہ فلق اور ناس جو ہیں ان کو مووزتین کہا جاتا ہے یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ آوزو قصہ شروع ہوتی جس طرح ہم پڑھتے ہیں آوزو باللہ ہی من الشیطان الرجیم تو اس میں بھی قل آوزو برب الفلق قل آوزو برب الناس دونوں کے اندر جو ہیں وہ اللہ تعالی کی پناہ مانگی جا رہی ہے ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالی کی پناہ میں لے کے آ رہے ہیں تو پہلے زیادہ ان کا جائزہ لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آخر اس کی اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اچھا ہاتھ رماتے ہیں قل کہہ دیجئے آوزو برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ازا وقب ومن شر نفثات فیل عقد ومن شر حاسد نیسا حسد یعنی سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم پناہ میں آتے ہیں رب الفلق کی یعنی کہ آسمانوں کا جو مالک ہے اور فلق کے معنی یہاں پہ انشاءاللہ بھی اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے کہ اصل میں اس کا مطلب کیا ہے من شر ما خلق ہر چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ومن شر غاسق ازا وقب یعنی اس شر سے وہ جو رات جب اپنے چھا جاتی ہے رات کے چھانے میں جو رات کا اندھیرہ ہے اس کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں ومن شر نفثات فیل عقد اور عقد یعنی گراہ کی اوپر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے یعنی جادو گرنیاں جو ہوتی ہیں ان کے شر سے ومن شر حاسد ازا حسد اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے آگے جو سورہ الناس ہے اس کے اندر اللہ اس مطرح فرماتے ہیں قل عوض برب الناس یعنی ہم پناہ مانگتے ہیں لوگوں کے رب سے رب الناس مالک الناس لوگوں کا جو مالک ہے انسانوں کا جو مالک ہے لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس لوگوں کا جو الہ ہے عبادت کے لائق جو ہے من شر الوسواس الخناس اس شر سے جو شیطان کے وسوسے ہوتے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے وسوسے ڈالتا ہے پھر پیچھے کھڑتا ہے بیک اینڈ فورت جو اس وسوسے ڈالتا رہتا ہے مطلب گواپ نہیں کرتا بار بار آپ کو وسوسے دیتا رہتا ہے اس کے شر سے جو انسانوں کے دلوں کے اندر سسدور یعنی ان کے ان کے چھاتیوں کے اندر ان کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے تو یہ دو سورتیں ہیں جی سورہ فلق اور ناس ان دونوں کا جوڑا جو ہے اس میں بہت ساری احادیث موجود ہیں بار بار ہمیں کہا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طرز سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ آپ ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرتے تھے نماز میں بھی کرتے تھے اس کے علاوہ بھی اپنے اوپر دم کرنے کے دبار سے بھی یا تو یہ سورتیں اکیلی بھی کر لیتے تھے یا ان کے ساتھ کلو اللہ حد جو ہے سورہ اخلاص اس کو بھی جوڑ لیا کرتے تھے تو یہ دو سورتیں جو ہیں ان کو اگر ہم لوگ سائیڈ بائی سائیڈ رکھیں اور ان کا آپس میں کمپیرزن کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فلق جو ہے اس میں ایک دفعہ رب کا ذکر کیا گیا کل آعوز بھی رب الفلق یعنی رب الفلق کی پناہ میں ہم آتے ہیں چین چیزوں سے چار چیزوں کے شر سے یعنی ایک دفعہ اللہ کو پکارا گیا اللہ کی پناہ میں ہم آئے چار چیزوں کے شر سے اور سورہ ناس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے تین دفعہ رب کو پکارا اور ایک شر تھا جس کے بارے میں بتایا تو آلموس لگتا ہے کہ دوسرے کے یہ اپوزٹ دونوں سورتیں جو ہیں اپنے فارمیٹ کے اندر ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں جیسا کہ سورہ ناس میں کل آعوز بھی رب ناس مالکن ناس الہ ناس ہم اللہ تعالی کو یعنی تین مختلف انداز میں پکارتے ہوئے اللہ تعالی کی پناہ میں آتے ہیں کس چیز کے شر سے من شر الوسواس الخناس یہ جو دلوں کے اندر جو وسپر کرنے والا ہے اس کے شر سے تو یہاں پہ دیکھیں دونوں جو سورتیں ہیں اس میں سورہ فلق جو ہے اس میں ان یعنی شر کا ذکر ہوا ہے جن کا تعلق آپ کے ایکسٹرنل کے ساتھ ہے یعنی وہ جو کہ فیزیکل ڈینجر آپ کو ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ ہے اور سورہ ناس میں جو انٹرنل ڈینجر ہے یا انٹرنل جو شر ہے اس سے ہم پناہ اللہ تعالی کی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اس کی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس شر سے اب دیکھئے کہ سورہ فلق میں جن چیزوں کا ذکر ہوا من شر ما خلق ہر چیز کے شر سے من شر ما خلق بڑا جنرل سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے کہ ہمیں ہر جو بھی چیز created ہے اس کے شر سے ہم اللہ تعالی کی پناہ میں آتے ہیں من شر غاسی کی نزاب رات کے اندھیرے کے شر سے اچھا ہر چیز کا شر جو ہے وہ تو فیزیکل ڈینجر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے چاہے وہ ساں بچو ہے کوئی کوئی بھی شخص ہے جس کا شر ہمارے تک پہنچ سکتا ہے یا پھر رات کے اندھیرے کے شر سے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ رات کے اندھیرے میں بھی جو فیزیکل ڈینجرز ہیں اس کے علاوہ من شر نفع ساتف الوقت اگر آپ پہ جادو ہو جائے جادو کے بھی فیزیکل ریمیفیکیشنز ہوں گے فیزیکل امپیکٹ ہوگا جادو ٹونا جو ہے یعنی یہ بھی ایک بقاعدہ طور پر انسان استعمال کرتے ہیں اور آج اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ جادو کے سرات کیا ہوتے ہیں جادو گھر کیا کر رہا ہوتا ہے ایکچولی آپ کے ساتھ وہ اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر منشری حاسد انہیزہ حسد جب کوئی آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے تو اس کیا آپ کے زندگی میں کیا نیگٹیو امپیکٹس ہو سکتے ہیں اور یہ سارے شر جو ہیں یہ ایکچولی چھپے ہوئے ہیں جادو بھی چھپا ہوا ہے نظر نہیں آ رہا ہوتا کسی کا حسد بھی جو ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے رات کا اندھیرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا اور پھر جو آپ نے کہا تھا منشری ما خلق اب وہ کوئی بھی شر ہو سکتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں منشری الوسواس الخناس یعنی سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کو تین دفعہ پکارنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اس کا شر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو سورہ فلق میں ایک دفعہ پکارا گیا سورہ ناس میں تین دفعہ پکارا گیا باز مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ سورہ فلق میں ایک دفعہ پکارا گیا اور شر بہت سارے منشن کیے گئے کیونکہ یہ سارے شر جو ہیں یہ ایکسٹرنل ہیں اور اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہاں پہ ہے یعنی یہ جو مسئلہ ہے فور ایجامپل اگر آپ کے اوپر کوئی ایکسٹرنل کوئی اٹیک کرتا ہے تو اس میں آپ وکٹم ہے ٹھیک ہے نا آپ اس میں وکٹم ہے آپ کے اوپر کوئی حسد کرتا ہے تو آپ کا تو قصور نہیں ہے وہ حسد کر رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کے اوپر کوئی جادو کرتا ہے آپ کا تو قصور نہیں جادو کوئی اور کر رہا ہے رات کا نہرہ جو ہے اب آپ کہیں جا رہے ہیں کوئی سام پچھو کاٹ رہے ہیں یا کوئی اور شر ہے رات کا وہ آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں تو ساری بات ہے آپ وکٹم ہے اس میں اسی طرح سے منشری ماہ خلق کوئی بھی چیز کا شر آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں تو سورہ فلق میں you are the victim آپ وکٹم ہیں آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ویسی مسلوم کی دعا سنتا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایک ہی دفعہ پکارا قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہہ کے اور آگے پھر لسٹ بتا دی کہ ان انشار سے میں بچا لے یہ سورہ فلق ہے سورہ ناس اگر آپ دیکھیں تو ہم نے تین دفعہ اللہ کو پکارا قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الْاہِ النَّاسِ تین دفعہ اللہ کو پکارا اور پھر آگے کیا کہا مِن شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ کیونکہ یہ جو دلوں میں وسوسہ آ رہے ہیں اس میں آپ وکٹم نہیں ہوں گے دلوں میں جو وسوسہ تو انسان یعنی شیطان جو ہے وہ ہر کسی کو دے سکتا ہے لیکن اس وسوسے پہ عمل جو کرے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے سوچنے کا گناہ نہیں ملتا اگر آپ برا کام سوچ رہے ہیں اس کا گناہ نہیں ہے آپ نے سوچا میں کسی کو تھپڑ مارتا ہوں آپ نے کہا کسی کو میں قتل کر دیتا ہوں آپ نے کہا کسی کا میں پیسے لوٹ لیتا ہوں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے ہاں آپ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے تو اس میں ہم تین دفعہ اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچا لے ہمیں بچا لے کہ ہمارے اندر کا جو خناس یعنی جو وسوس الخناس ہے یہ جو وسوسے دے کے واپس ہٹ جاتا ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وسوسے کو ابھی تک تو اگنور کر رہا ہوں کہیں میں سن نہ لوں اس کو اور اگر میں نے سن لیا تو میں خسارے میں ہوں گا کیونکہ میں کوئی غلط کام کروں گا میں کوئی گناہ کر بیٹھوں گا تو اس میں پھر میں وکٹم نہیں ہوں گا تو ایک جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈیمیج ہے جس کو ہم روک رہے ہیں ایکسٹرنل شر ہے ہم چاہتے ہیں ہماری لائف میں شر یہ والا نہ ہو یعنی فزیکلی کوئی میں ہرٹ کرے یا حراس کرے یا ہمارے ساتھ کوئی ہمارے خلاف کوئی بات ہو ہم اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو اپنے اندر کے شر سے بچانا چاہتے ہیں شیطان کے وسوسوں سے بچانا چاہتے ہیں تو دو مختلف قسم کے شر ہیں جو سورہ فلک میں اور سورہ ناس میں جن کا ذکر ہے اور دونوں کی سٹیٹ فرق ہے ایک میں ایکسٹرنل تھریٹس ہیں جہاں پہ آپ وکٹم ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پر سے یہ مسئلہ اتر جائے اور ایک وہ ہے جہاں پہ ہمارے اندر ایک پرابلم ہے جس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو اپنے مشاہدے سے ایک بات بتا رہا ہوں پرسنل ایکسپیرینس میں بہت سے لوگ ہیں جو کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں تھرہو سوشل میڈیا پلاتفارمز انسٹرگرام پہ فیس بک پہ ووٹس ایپ پہ یا ویسے پون کال پہ یا کہیں ایونٹ ہوتا ہے تو ایونٹ کے بعد ملنے آ جاتے ہیں اور وہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی لائف میں بڑے پرابلمز ہیں لائف میں بڑے پرابلمز ہیں میں آپ کو گیرنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس نائنٹی پرسنٹ پلس نائنٹی پرسنٹ پلس جو لوگ آتے ہیں اپنے مسئلے لے کے وہ سورہ فلق والے لے کے آتے ہیں سورہ ناس والے نہیں کیونکہ شیطان کا یہ سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ شیطان آپ کو یہ کہتا ہے کہ تو تو بہت اچھا ہے تجھے تو یہ ضرورت ہی نہیں حالکہ یہ بندہ جو ہے جس کو شیطان کے وسوسہ میں بھسا ہویا یہ ہو سکتا ہے غیبتیں بھی کر رہا ہو چگلیاں بھی کر رہا ہو لوگوں کے ساتھ شر کا باعث بناو خود شر کا باعث بناو لیکن اس کو نا اپنا پرابلم نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کتنا بڑا اپنے ساتھ نقصان کر رہا ہوں حرام میں پڑھ کے حرام کمار ہوگا حرام کھا رہا ہوگا حرام ریلیشنشپ میں ہوگا صبح شام حرام میں پڑھ رہا ہوگا لیکن اس کو یہ پرابلم نظر نہیں آ رہا پرابلم کیا نظر آ رہا ہے وہ جی ہمارا بزنس میں بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ جی میری شادینی اپاری لگتا ہے کوئی مجھ سے حسد کرتا ہے وہ جی ہمیں بری نظر لگ گئی ہے وہ جی ہمارے پر کالا جادو ہو گئی ہے وہ جی ہمیں فلان فلان بیماری ہو گئی ہے اللہ کو زیادہ پکارنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ مسئلہ تمہارے لیے زیادہ بڑا ہے کیونکہ یہ تو وکٹم ہونا وکٹم اگر انسان بن بھی جاتا ہے اگر ایک انسان وکٹم ہے بچارہ مظلوم ہے اس کی اوپر کسی بند نے ظلم کر لیا ہے وہ اگر اس کو سہلے برداشت کر لے اس کا اللہ تعالیٰ درجات کتنے بلند کر دیں گے سبر کرنے والوں کے درجات اللہ تعالیٰ کتنے بلند کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن اتنا بڑا مسئلہ یہ دوسرا والا تھا جہاں پہ ہم بالکل کیرلس ہو جاتے ہیں سو پرابلمز دونوں ہیں میں کسی کو بھی بلٹل نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو پرائیلٹی ہے نا ہم لوگوں نے اصل میں یہ کام کیا ہوئے کہ ہم دین کو بھی نہ دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں مسئلہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالی سے مانگیں چاہے آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا وہ اللہ سے مانگو تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالی سے دنیا مانگ رہے ہیں دین مانگ رہے ہیں لیکن صرف دنیا ہی مانگنا اور دین نہ مانگنا یہ پرابلم ہے صرف اللہ سے کہنا یا اللہ مجھے گاڑی دے دے بنگلہ دے دے بزنس چل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے میری لائف میں لائف سمر جائے زندگی سبر جائے پرابلمز دور ہو جائیں ڈفیکلٹیز دور ہو جائیں لیکن دوسری طرف آپ نے اپنے دل کی حالت کو بلکل ایک نور کیا ہوئے حالانکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یوما لا ینفعو مانو ولا بنون اللہ من اتاللہ بقلب سلیم اس دن اللہ تعالی نہ تمہارا تمہارا مال دیکھ رہا ہے نہ تمہاری اولاد دیکھ رہا ہے صرف تمہارے دل کی حالت کو اللہ تعالی دیکھے گا بس اب آپ خود سوچیں کہ انسان جو ہے کتنی ہماری پراریٹیز جو ہیں وہ چینج ہیں ہمیں ہونا تو یہ چاہیی تھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا واقعی نظامنا اس دعا میں ایک دفعہ دنیا مانگی دو دفعہ آخرت مانگی ہمارے بعض علماء نے کہا کہ ارہ تعالی سے دنیا کی اتنی دعا کرو جتنا ٹائم تم نے دنیا میں گزارنا ہے اور آخرت کی اتنی دعا کرو جتنا ٹائم تم نے آخرت میں گزارنا ہے اس حساب سے اگر دکھا جائے تو دنیا میں جو آپ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کمپیٹو آخرت تو انفینٹی ہے آخرت تو ایور لاسٹنگ ہے ایٹرنل ہے ایبسلوٹ ہے نیور انڈنگ ہے تو آخرت کا انفینٹی کا کیا مقابل ہے اگر آپ یہاں دنیا میں سو سال بھی رہ لیں ہنڈرڈ ڈیئرز کا بھی کیا مقابل ہے انفینٹی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے اس اعتبار سے تو آخرت فوکس زیادہ ہونا چاہیتا لیکن بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دونوں صورتیں جو ہیں نا یہ پیر کے فارم میں آئی ہیں ہمیں بہت قسم کے شر سے نکالنے کے لیے اس صورہ کے بارے میں علماء کے بیچ میں تھوڑا سے اختلاف پائے جاتا ہے کہ اس کے یہ نازل کب ہوئی مکہ میں یا مدینہ میں ٹھیک ہے although یہ بات تو confirmed ہے کہ اگر یہ مکہ میں نازل ہوئی یا بعد میں ہوئی یہ بات confirmed ہے کہ یہ صورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جادو ہوا تو یہ بات تو confirm ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہیں باقی دیگر بکس میں بھی حدیث موجود ہیں سیورل حدیث ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ صحیح دائشہ نیریٹ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی اوپر جادو کی اثرات ہوئے وہ میں بتاؤں گا وہ کیا اثرات تھے ایک مہینے تک تقریباً آپ اس کی کیفیت میں رہے اور آپ کو اس میں ہو یہ رہا تھا کہ آپ چیزیں بھول جاتے تھے آپ کو یاد نہیں رہتا تھا مثلاً آپ نماز پڑھنے گئے ہیں بھول گئے کہ میں نے پڑھی ہے نماز جانہی پڑھی ویسے آپ کو ایجیٹیشن ہو رہی تھی بکوز چھوٹے چھوٹے چیزوں میں آپ کے کچھ کاموں میں آپ کو یاد نہیں رہتا تھا تو اس کے کچھ آپ کے فیزیکل یعنی آپ کے اوپر کچھ چیزیں اس کی اوپر ٹول جو نا لے رہی تھی لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جو صحابہ اس کے بارے میں بہت alert ہو گئے ہو کہ خدا نہ خاصتہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہرحال ایک پرابلم تھا کہ آپ کو لگا کہ کچھ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے میرے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ معاملہ چل رہا ہے سو یہ بات تو ہمیں تیہ ہے کہ دیکھر جو ماری صحیح بکس ہیں یعنی حدیث کی اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سید عائشہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ کو یہ بتایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ دو شخص کھڑے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس کے ساتھ کیا ہوا تو پھر ایک اور یہ دو فرشتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جا کے اس کو لبید بن آسم کو پیسے دیئے تھے کبھی ہم نے تو اپنا انڈ تک کوشش کر کے دیکھ لی ہے کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ ہرٹ کریں ڈیمیج کریں لیکن وہ ہو نہیں رہا تو اب تمہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پیسے سے دیتے ہیں تم ان کے خلاف کوئی برپور طریقے کا زبردست جادو کرو اور پھر اس نے کیا اور وہ جو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آئے انہوں نے بات کی کہ جادو کیسے ہوا تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی جو ہے وہ لی گئی آپ کے سر کے بال مبارک لیے گئے ان کی اوپر گیارہ گریں لگائے گئیں جو کہ لبید بن آسم کی بیٹیاں دو بیٹیاں تھی وہ جادو گرنیاں تھی بلکل لبید جو کہ بہت ایکسپرٹ مجیشن تھا وہ بھی اس کے ساتھ مجیشن تھیں اور وہ کیا کرتی تھی وہ اس کے بالوں کی اوپر گیارہ گریں لگاتی تھی اور ہر گرہ کی اوپر وہ پھوکتی تھی یہ شیعتین کے نام ہوتے ہیں جو گروں پہ پھوکے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کینگی کے لپیٹ کے کسی کھوپٹی میں ڈال کر انہیں ایک کوہ تھا اس کوہے کے اندر جا کر انہیں پھینک دیا اور یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اگلی دن صحابہ کو لے کے وہاں گئے آپ نے اس کو کھدوایا وہ سارا کچھ باہر نکالا اور اس کے جادو کے اثر کی ویسے وہ کوہے کا پانی جو ہے وہ ڈاک ریڈ ہو گیا تھا مطلب ڈاک ریڈ جس کو ڈیپ ریڈ کہتے ہیں اس کلر کا پانی ہو گیا تھا اور وہ پھر نکالا گیا اور پھر سورہ فلک اور سورہ ناس کی تلاوت کی گئی جو کہ دونوں میں علاقے گیارہ آئیتیں بنتی ہیں یہ گیارہ آئیتیں تلاوت ہوئیں تو ایک ایک گرہ اس پر کھولی گئی اور پھر وہ جادو کا اثر جو ہے وہ بالکل ٹوٹ گیا ختم ہو گیا تو یہ بات کنفرمڈ ہے کہ ایسا معاملہ ہوا اور اس کے اوپر ہمارے مفسرین کا اس اس معاملے میں تو اجماع ہے کہ یہ بات ہے ہاں یہاں پہ اختلاف ہے کہ یہ سورہ کیا یہ دو سورتیں جو ہیں یہ کیا مدینہ میں نازل ہوئی تھی اس موقع پر کیونکہ یہ تقریبا نبوت کے بیس سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا نبوت کے بیس سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تو بعض علماء نے کہا کہ کیا یہ دو سورتیں جو ہیں یہ پھر ہوئی تھی اور اس ٹائم پہ بس ان کو دورایا گیا تو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ یعنی جو رائے سالٹ نگتی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ میں ہی نازل ہوئی تھی یہ دونوں مکی سورتیں ہی ہیں لیکن مدینہ میں ان کو اس انداز میں اپلائے کیا گیا کہ جادو کا توڑ ان کے ذریعہ کیا گیا سو آج بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ جادو سے سفر کر رہا ہے جادو ٹونے وغیرے سے تو اس کے لیے یہ بہت افیکٹیو سورات ہیں بکوز یہ ہر قسم کے شر کو تالنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں صرف بات اتنی ہے کہ آپ دل کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پرپور طریقے سے انسان کی مدد کرنے والا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں جی اس بات پر کہ یہ جو سورہ فلق ہے اس میں یہ فلق کا ذکر کیوں کیا گیا میں نے آپ کوئی شروع میں بتایا تھا کہ صورت الفلق جو ہے اس میں یہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ ماغ رہے ہیں قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور پھر کہا گیا مِن شَرِّ مَا خَلَقِ تو فلق اور خلق اچھا فلق جو ہے نا بیسیکلی ویسے تو صبح کو بولتے ہیں لیکن اس طرح سے کہ صبح جو ہے یعنی اس میں پھارنے کے معنی ہے پھارنے کے معنی اس طرح سے کہ جب رات کا نیرہ پھٹ جاتا ہے اور پھر سورج تلو ہو جاتا ہے فلق ہو جاتا ہے یعنی تو اس میں کیا جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوہ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ بیج کو پھاڑ دیتا ہے اور پھر اس میں سے گرینز اور ڈیٹ سٹونز یا جو آپ کے گھٹلی ہے اس کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پھر پودا نکلتا ہے اور يخرج الحی من المیت ویخرج المیتی من الحی تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو کہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے یا زندہ کو مردہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے اندر جو فالق الحب والنوہ کا نا فالق یعنی وہ جو کہ پھاڑ دینا کسی چیز کو پھاڑ دینا تو فلق وہاں سے نکلا تو یہاں پہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ صورت الفلق جو ہے وہ یعنی فلق کو ہم اس انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں یہ جس طرح ایک انڈا ہے نا انڈا ٹوٹتا ہے اس میں سے چوزہ نکلتا ہے یہ بھی اس میں بھی فالق اور خلق یعنی جو نا اس میں اب ایک آپس میں ایک ربط ہے کہ پھٹ کے چیز کا باہر آنا جس طرح ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے مثال کہ تو پہ کوئی پودا نکل رہا ہے یا انڈے میں سے چوزہ نکل رہا ہے یا زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے گھاس نکلتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ آگے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اوپننگ کا کونسپٹ ہے یہ سورہ جو ہے یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کے جو بھی ایکسٹرنل پرابلمز ہیں ان میں سے آپ کو ایسے ریلیف دیتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جادو ہوا اور آپ نے یہ صورتوں کی تلاوت کی تو آپ کو ایسے لگا جیسے کہ یعنی آپ کے سینے سے ایک بوجھ اتر گیا ہے آپ کے اوپر ایک برڈن ہے ایک چیز ہے جو کہ آپ کو روک رہی ہے وہ لفٹ ہو گئی ہے جس طرح صبح ہوتی ہے فلق ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کے اوپر سے برڈنز آپ کے پرابلمز دور ہو جاتے ہیں تو یہ سورہ جو ہے یہ ہمارے پرابلمز کو دور کرنے کے لیے ہمارے پرابلمز کو پھاڑ دینے کے لیے اور اس میں سے پھر امید کی کرن جو ہے وہ روشن ہوتی ہے تو یہ ہے صورت الفلق اور اس میں آگے دیکھئے کہ اس میں جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہم اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالی کی ہی پناہ مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی کی پناہ انسان اس میں نہیں آتا اور اگر وہ کرے گا تو وہ شرک ہوگا یعنی ویسے کسی کی پناہ جو کہ ظاہر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے آپ سے کہیں تو بھائی ذرا مجھے ہیلپ کر دینا اس بات میں یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ چیزیں جو کسی بھی انسان کے اختیار سے باہر ہیں جو صرف اللہ تعالی کو زیب دیتی ہیں وہ غیر اللہ سے مانگنا جو ہے وہ کمپلیٹ شرک ہے یعنی انسان جس طرح وہاں پہ عربوں کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ جب کسی وہ وادی سے گزرتے تھے تو وہ وہاں کا جو سردار جن تھا اس کی پناہ میں آتے تھے کہ پہلے سے رہنسمنٹ کرتے تھے کہ ہم آگئے یہاں وادی میں یہاں کے جو بھی جنشن ہے ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں ہمارا خیال رکھنا ہمیں کچھ نہ کہنا وغیرہ وغیرہ وہ اس طرح سے ایکٹ کرتے تھے تو لوگوں نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ طریقہ صحیح ہے تو ہمیں یہ بتایا جارہا ہے کہ کسی کی پناہ میں نہیں آنا سوائے اللہ تعالی کی ذات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ قلو اللہ حج قلوز بررب الفلہ قلوز بررب ناس پڑھتے اپنے ہاتھوں پر بلو کرتے اور پھر اپنے پورے جسم پر وائپ کرتے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھر دوبارہ پڑھتے پھوکتے اور پھر اپنے ہاتھوں یعنی پورے اپنے جسم کی اوپر وائپ کرتے تو یہ کرتے تھے اللہ تعالی کی پناہ میں آنے کے لیے تو یہ ایک صدیقے کا دم ہے آپ سمجھ لیں جو کہ بالکل صحیح ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ آگے فرمایا من شر ری ما خلق ہر چیز کے شر سے اور یہ بات سچ ہے کہ ہر چیز کے در کوئی نہ کوئی شر کا پہلو ضرور ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہو جو بھی اعدالہ نے پیدا کی اس میں کوئی نہ کوئی شر تو ہوگا ہاں بہت سارے بینفٹس ہوتے ہیں لیکن پھر شر بھی ہوتا ہے کچھ چیزوں میں شر زیادہ ہوتا ہے اور خیر کم ہوتی ہے کچھ میں خیر زیادہ ہوتا ہے شر کا ہوتی ہے جیسے جانوروں میں آپ دیکھ لیں گائے جو ہے اس میں خیر بہت زیادہ ہے گائے جو ہے وہ آپ کو دودھ بھی دیتی ہے اسے آپ جو انا مکھن بھی نکال لیتے ہیں دگی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے گھی نکلتا ہے اور بڑے فائدے ہوتے ہیں آپ کے حل چلانے کے لیے بھی جو انا گائے بیل کام آجاتا ہے تو گائے کے بڑے فائدے ہیں اس کو بعد میں آپ اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور یعنی رات کیا اندھیرہ جب وہ چھا جاتا ہے تو یہ کیا چیز ہے کہ یعنی زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرائمز ہیں یا جو جرائم ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں چوری ہو ڈاکہ ہو قتل ہو کسی کا زنا ہو یعنی شراب و کباب کی کوئی محفل ہو کوئی ڈانس پارٹی ہو یہ سارا کچھ رات کو ہو رہا ہوتا ہے تو رات کا جو بھی شر ہے نا ہم اس کی پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم اس سے بچا لے رات کا جو بھی شرح سے بچا لے کیونکہ دن کے اندر لوگ امطور پہ کام پہ لگے ہوتے ہیں اپنے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں لیکن رات کے اندر اور بائی دعوی یہ سارے کلچرز میں جس بھی کلچر میں آپ دیکھیں گے نا تو ڈاکنس کو ایول کے ساتھ اسوسیٹ کیا گیا وہ کہتے ہیں we are going through ڈاک ٹائمز ڈاک کا مطلب ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ روشنی سے نکال کے اندھیروں میں لے آتا ہے کیونکہ اندھیروں میں جانا کوئی چیز نہیں ہے اندھیروں سے نکالتا ہے یہ ظلمات کیا ہے ظلمات کا مطلب ہے کفر و شرک و عبدہ جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں وہ ساری ظلمات ہیں اور اس سے ایک مراد علماء نے یہ بھی لی یہ دارکنس ہے انسان کی اوپر کالے بادل چھا جاتے ہیں انسان دپریشن میں انسان میں بھی نا ظلمات میں لپٹ جاتا ہے تو اس میں سے اللہ نور کیا ہے اس میں سے جب صبح پھوٹتی ہے جب صبح ہوتی ہے اور وہ نور کی طرف آتا ہے وہ کیا ہے وہ ہدایت کا نور ہے وہ اسلام کا نور ہے وہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو ساری ڈپریشنیں اس کی جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کا جو شر ہے اندھیرے کا اس سے یعنی اس کی اللہ تعالیٰ سے ہم بنا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچا لے اچھا اب دیکھئے ایک سوال ہے جہاں پہ کہا گیا کہ من شر نفع سات فی الوقد و من شر حاسد ان ازاست تو ایک یہاں پہ ان پھوکنے والیوں کا نفع سات کا فی الوقد اقد کہتے ہیں گراہ لگانے کو اس سے عقیدہ بھی نکلا عقیدہ اس لئے کیونکہ عقیدہ بڑا ٹائٹ ہوتا ہے عقیدہ آپ کا پکا مضبوط ہونا چاہیے گراہ کی طرح تو اس گراہوں پہ پھوکنے والی ہیں ان کے شر سے یعنی جادو کے شر سے ہم پناہ کر رہے ہیں اور حاسد کی جب وہ حسد کرتا ہے اب چاہے وہ حاسد میں ہوں جو کہ حسد کرتا ہوں کسی کا یا کوئی اور میرا حسد کرتا ہو تمام حاسد کے حسد کی یعنی شر سے ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں اب ایک سوال ہے کہ کچھ لوگوں کا اتراز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی جادو ہو گیا ہو اس کے بہت سارے دلائیں لیں اور میں ان کے اترازات بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کا جواب بھی دیتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے پہلی بات یہ کہ صحیح بخاری صحیح مسلم بغیرہ کی روایات موجود ہیں جہاں پہ یہ بات کنفرمڈ ہے سب سے زیادہ صحیح جو حدیثی کتابیں ان کے اندر یہ واقعات موجود ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ کو واقعہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا مجھے ایسا فیل ہوا اور پھر میں نے خود دیکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ یوں کر رہے ہیں اور پھر جا کے وہ اس کو نکالا گیا اور اس کو ضائع کیا گیا یہ پورا پروسس صحیح بخاری مسلم وغیرہ اور دیگر بکس میں آپ کو مل جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہمارے پاس اتھینٹیک حدیث موجود ہے بات ہی ختم ہوگی کیس کلوز لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حدیث میں بھی نہ پھر ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کے علاوہ کو بتائیں چلیں تو ان کا ایک اتراز تھا کہ کوئی نبی جادو سے افیکٹ کیسے ہو سکتا ہے یعنی نبی بھی جادو کیسے ہو سکتا ہے نبی جادو کے اثر میں آیا کیسے یہ کیسے ہو گیا اللہ کا نبی ہے اس پر جادو جادو کے اثر میں کیسے وہ آ گیا یہ ان کو ایک اتراز لگتا ہے یہ اس کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا جب وہ جادوگروں کے پاس گئے نا اور انہوں نے دیکھا کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر پھینٹی اور وہ سامپ بن گئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نا ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں در پیدا ہوا اب موسیٰ علیہ السلام نے جادو دیکھا نا تو ان کے دل میں در پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَالَ کہ آپ گبرائے نہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ گبرائے نہیں آپ ڈرے نہیں لا تخف خوفزادان مت ہوئیے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَالَ یقیناً آپ ہی غالب آئیں گے آپ پریشانمت ہو اب دیکھیں ان پہ بھی جادو کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو تسلیح دے رہے ہیں کہ آپ بلکل بلکل پریشانمت ہو آپ بلکل گبرائے نہیں آپ بلکل خوف نہ کریں آپ ہی غالب آئیں گے ان کی اوپر تو پہلے اعتراض کا جواب دیئے دوسرا سوال ان کا یہ بنتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس کا مطلب ہے کہ پوری شریعت آپ کی جو ہے نا وہ تو کامپرمائز ہوگی ہمیں کیا پتا کس ٹائم پہ ان پہ جادو ہوا تھا کس ٹائم پہ نہیں ہوا تھا اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہ جو کچھ بول رہے تھے وہ جادو کے اثر میں کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہے وہ صحیح بھی آئی ہے یا نہیں ہے تو اس کا تو یہ مطلب ہوا یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے پہلی بات یہ کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بیس سال کے بعد ہوا یعنی نبوت کے بیس سال کے بعد ہوا جب آدھے سے زیادہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے اور جتنی بھی دین کی بنیادیں وہ ساری کلیر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یعنی بیس سال کے بعد ہوا رہا ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ جو جادو کے اثرات تھے اس میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ کوئی قرآن بھول گئے یا کوئی آپ نے ایسی باتیں کی جو کہ اگر ایسا ہوا تھا تو سب سے پہلے جو یعنی جو لوگ ہیں صحابہ وہ یہ بات نوٹس کرتے لیکن کسی نے ایسی بات نوٹس نہیں کی انہوں نے بس یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ مجھے چیزیں بھول رہی ہیں اور ایسا ہو رہا ہے یعنی وہ چیزیں جو ان کے روز مرہ کے معاملات ہیں اس میں آپ کو ڈیفکلٹی آ رہی تھی روز مرہ کے معاملات میں ڈیٹو ڈی افیرز میں دین کے اندر کوئی ڈیفکلٹی آپ کو نہیں آ رہی تھی آپ کو ڈیفکلٹی آ رہی تھی روز مرہ کے معاملات میں چیزیں آپ آپ کو لگتا کہ آپ نے کر لیا تھا کام لیکن آپ نے نہیں کیا یا آپ نے نہیں کیا اور آپ کو لگ رہے کر لیا ہے کچھ اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھی جو کہ آپ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق تھا دین کے ساتھ نہیں تھا اور اگر یہ بات مثال کی طور پر اگر یہ بات مشرقین کو پتا چل جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر یہ معاملہ ہوا ہوئے اور دین کمپرمائز ہوا ہے انہوں نے تو اس کا صحیح واویلہ کرنا تھا انہوں نے تو صحیح شور مجھانا تھا اس بات کی اوپر کہ دیکھو تمہارا نبی جو ہے وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو لیکن ایسی بھی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی جہاں پہ مشرقین کو کانو کان بھی خبر ہوئی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مسئلہ نہیں تھا تیسری بات ان کا اتراز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ جب یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادہ ہوا کیا یہ وہی کلیم نہیں ہے ان کفار کا مشرقین کا جو کہتے تھے کہ آپ کیوں پر جادہ ہوا ہے یعنی شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کے آئے تو لوگوں نے ان کو بہت کچھ کہا کہ یہ کاہن ہے یہ ساہر ہے یہ شیطان نے اس کو ٹچ کیا ہوئے بہت کچھ کہا تو ان کا یہ جو لوگ اتراز کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں پھر تو وہی کہہ رہے ہیں وہ جو کفار کہتے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ کفار کا کلیم تھا کہ پورا اسلام ہی جو ہے نا یہ سب کو جادو ہے یعنی یہ کہنا بھی کہ اللہ تعالیٰ ایک عباد اللہ شریک ہے یہ بھی جادو ہے حالانکہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیس سال تک تو کوئی کمپلینٹ اس میں نہیں آئی یعنی بیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتِ توحید دیتے رہے اور وہ یہی سمجھ دے رہے کہ بھئی یہ جو تم کہہ رہے غلط کہہ رہے اور تم یہ ہو وہ ان کو یہ ایشو نہیں تھا سو اصل بات یہ ہے کہ ان کا کلیم جو تھا وہ یہ تھا کہ شروع سے یہ اسلام کے اندر پرابلم ہے حالانکہ بیس سال کے بعد جب آپ کی اوپر یہ جادو کے صلات آتے ہیں اس ٹائم تک میں نے آپ کو بتایا کہ دین اسلام جو ہے وہ آدھے سے زیادہ تو نازل ہو چکا ہے یعنی قرآن مجید نازل ہو چکا ہے لوگ فالو بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ جو بات آ رہی ہے بہت بات کی ہے اس لیے وہ جو ان کا کلیم تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ کلیم تھا اور اس میں ایک دلیل باک یہ بھی بنتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے اس کے مطلب یہ بھی ہے کہ آپ خود جو ہے وہ جادوگر نہیں تھے یہ کوئی اعلان ہو گئے کل عید ہے جی کل عید ہے مبارک ہو جی آپ کو یہاں پہ سائرن شائرن باز گئے ہیں مجھے میری ٹیم نے بتایا یہ دیکھیں لائیو ٹرانسمیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو خبریں مل جاتی ہیں تو بہت بہت مبارک ہو جی آپ لوگ کو کل انشاءاللہ عید ہے اور یہ ہر طرف سائرن بج رہے ہیں لگتا ہے کہ عید کا چاند نظر آگئے تو اللہ تعالی ہم سب سے ہماری عبادات قبول فرمائیں اور یہ کتنی ببرکت بات ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے قرآن کی کلاس ہو رہی ہے اور الحمدللہ ساتھ ہی ہمارے یہاں پہ بھی سائرن بج رہے ہیں کہ عید کا چاند وہ نظر آگئے الحمدللہ اچھا سو بات چل رہی تھی کہ جو ہمارا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراضات تھے وہ تو ہم نے سارے ریفیوٹ کر دیئے اچھا ایک بات اس میں یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو آخر میں سورہ میں آیا کہ من شرح حاسد نیزہ حسد یعنی ہر حسد کرنے والے کے شرح سے اچھا حسد میں ایک چیز سمجھ لی جائے گا کہ حسد میں اور رشک کرنے میں فرق ہوتا ہے حسد ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ یہ سوچتے ہو کہ جو اس کے پاس چیز ہے نا وہ اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے تھی اور یہ مجھے مل جائے یعنی جو چیز اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہ رہے وہ میرے پاس آ جائے اور رشک کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اگر وہ چیز اس کے پاس ہے تو اگر میرے پاس بھی آ جائے تو کیسے اس کے پاس رہے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی چیز میرے پاس آ جائے لیکن میرے پاس بھی ہونی چاہیے مثلا آپ نے کسی کی گاڑی دیکھ لیا آپ کو اچھی لگی آپ کہتے ہو کہ ہائے کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی کتنا چاہتا ہے یہ ہے رشک لیکن حسد کیا ہے اس کے پاس یہ گھاڑی کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے یعنی جو بندہ حسد کرتا ہے نا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف بول رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے اس لیے یہ حسد کرنا جو ہے یہ بہت بری چیز ہے اور یقیناً ایول آئے کی بھی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی بنتی ہے اچھا جی اب ہم سورہ ناس کے اندر ایک چیز دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل آوزو بی رب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوی صفی صدور الناس من الجنیتی و الناس اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کہا کل آوزو بی رب الناس اللہ ہمارا رب ہے اس میں توحید ربعیت کا ذکر بھی ہو گیا مالک الناس یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اسمہ و صفات میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے مالک کیوں میں دین ہے سورہ فاتحہ اور اس کو آپ ٹائے کریں سورہ فاتحہ میں اور سورہ ناس میں بیگننگ اور اینڈ میں کافی آپس میں سمیلارٹی ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومد دین ایا کنابدو ایا کنستائن ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کو تینوں ایسپیکٹس آف توحید ملتے ہیں روبعیت علوہیت اور اسمہ و سواد یہاں پہ بھی قل آوزو بی رب الناس مالک الناس الہ الناس عبادت کے لائق صرف اللہ ہے ٹھیک ہے تو تینوں ایٹریبیوٹس آپ کو سورہ فاتحہ میں بھی مل رہے ہیں اور آپ کو سورہ ناس میں بھی مل رہے ہیں تو ان تینوں طریقے سے اپنے رب کو پکارنے کے بعد ہم کہتے ہیں منشر الوسواس الخنناس یعنی جو شیطان کا شہر ہے نا آگل پیچھے شیطان جو ہوتا ہے وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے اس سے اور اللہ دی یو ایس پیس و فیس ادور الناس من الجنیتی و الناس اچھے اب میں ساتھا ہوں کہ آپ وہ شیطان ہے شیطان آپ کے اوپر کئی قسم کے حملے کرے گا آج اصل میں پوری خلاصہ کلام یہی ہے یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا اپنے دشمن کو سمجھو اس کے ہتکندوں کو سمجھو اس کے ہتیار کو سمجھو اور پھر اس کے خلاف اپنا ڈیفنس اچھا رکھو ایک ہے سورہ ناس کے مطابق اگر دکھا جائے تو جس طرح سے شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اس نے آدم علیہ سلام کیا کہ سجدہ کرنے سے رکار کیا پھر اللہ کے آگے وعدہ کیا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آوں گا والا تجدو اکثر ہم شاکرین یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے یہ شیطان کا سب سے بڑا اٹیک ہے آپ کو دین سے ہٹا دینا آپ کو دین سے پھیر دینا آپ کو گناہوں میں ڈال دینا یہ شیطان کا سب سے بڑا اٹیک ہے ٹھیک ہو گیا اب آئیں دوسری طرف یہ جو اٹیک ہے نا یہ انسان کو کہ ایمان کو تباہ کر دیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر انسان اس کے ٹرائپ میں فس جائے تو وہ جہنم میں اتر جائے کیونکہ وہ شیطان کے نقشہ قدم پر چاہتا تھا اور ہمیں منع کیا گیا لا تطبیع خطبات شیطان شیطان کے نقشہ قدم پر نہیں چلنا ہمیں منع کیا گیا اس کام سے شیطان کے نقشہ قدم پر نہیں چلنا that's it تو شیطان کوش کرتا ہے کہ انسان کو نا آہستہ آہستہ گناہوں کی طرح لے گی جائے پہلے آپ سے شرک کروائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے شرک نہیں کیا تو چلو اچھا نماز چھوڑ دو ٹھیک ہے basic fries چھوڑ دو اپنے اچھا آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑے اچھا ان میں کتائی کر لو fries میں کتائی کرو کتائی بھی نہیں کر رہے اچھا گناہوں میں لگا دے گا آگے پیچھے یہ گناہ کر لو وہ گناہ کر لو نیکیاں ضائع کر آئے گا آپ سے کہ نیکیاں آپ ایک طرف کر رہے ہیں طرف دروازہ بھی کھلا بھی ساری نیکیاں بہت نکل رہی ہیں یعنی یہ کام کروائے گا اور کچھ نہیں ہوگوا تو آپ کو لیزی کر دے گا عبادات میں اچھا لیزی اچھا لو پڑھ لیں گے نا یا نماز پڑھ لیں گے نا بعد میں پڑھ لیں گے یا پھر آپ کو اس میں ریاکاری لے آئے گا آپ اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے نماز پڑھ لیں یا اور کچھ نہیں تو آپ کا ٹائم ضائع کروا دے گا اس کو اور کچھ اچھا جب شیطان کا بس انسان پر ختم ہو جاتا ہے نا کہ انسان کو کسی اور طریقے سے افیکٹ نہیں کر سکتا پھر وہ فیزیکل حام کی طرف بھی چلا جاتا ہے جو کہ جادو کی ذریعہ ہوتا ہے جادو کے بہت سارے نیکٹیف اثرات ہیں اور جادو بیسکلی کیسے ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے جب شیعتین جو جنات میں سے ہیں وہ جو شیعتین انسانوں میں سے ہیں ان کے ساتھ ایک آپس میں اگریبنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک آپس میں ان کا معایدہ ہوتا ہے جادو کا میں آپ کو بتا رہا ہوں آسان طریقہ سکھا نہیں رہا لیکن بتا رہا ہوں کہ اس کا کونسپٹ کیا ہے کہ جب شیطانوں میں یعنی جنوں میں سے جو شیعتین ہوتے ہیں اور جو انسانوں میں سے شیعتین جادوگر ہوتے ہیں یہ مل کے آپس میں ان کا ایک معایدہ ہوتا ہے اور اس معایدے میں بندہ جو ہے وہ جن کو کچھ فیورز دے رہا ہوتا ہے جن جو ہے وہ بندے کو فیورز دیتا ہے جن کے پاس کچھ سوپر نیچرل پاورز ہوتی ہیں فرکزامپل وہ ہواوں میں اڑ سکتے ہیں وہ اپنی شیپ کو کچھوں میں سے شیپ کو بدل سکتے ہیں کتے کے روپ میں آ سکتے ہیں ساپ کے روپ میں آ سکتے ہیں انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں اسی طرح سے کچھ جن جو ہیں وہ ٹرائولرز ہوتے ہیں جگہ سے جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے اس کے علاوہ ان کی طاقت ہمارے سے جو نہ کئی زیادہ ہوتی ہے سپیڈ ان کی ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہمیں مٹی سے پیدا کیا تو یہ کچھ ان میں ڈیفرنسز ہیں لیکن دونوں کے پاس فری ویل ہے ہمارے پاس بھی اختیار ہے ہم بھی چاہیں تو اچھے کام کرے چاہے تو برے کام کرے وہ بھی چاہے تو اچھے کام کرے چاہے تو برے کام کرے اور جس طرح ہمارا حساب کتاب ہوگا ان کا بھی ہوگا ہمارے خاندان ہوتے ہیں فیملیز ہوتے ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں تو جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کھوکلی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو ایک بھڑکتی آگ سے سموکلس فائر سے پیدا کیا تو دونوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے اب شاید آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہو کہ انسان اشرف المخلوقات کیسے ہیں جب جنہوں کے پاس انویزیبیلٹی بھی ہے جنہوں کے پاس سٹرنگٹ بھی زیادہ ہے سپیڈ بھی ان کی زیادہ ہے ان کے اندر شیپ شفٹنگ بھی ہے اڑ بھی سکتے ہیں ہواوں میں تو پھر ہم کیسے اشرف المخلوقاتوں کے اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو اقل و شعور ہے نا وہ جنہوں کے پاس نہیں ہے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ability to think اتا فرمائی ہے جو ہمارے rational faculties ہیں وہ جنہوں کے پاس نہیں ہے ہم لوگ چیزوں کو کمائن کر کے نئی چیزیں بنا سکتے ہیں ہم tools کو استعمال کر سکتے ہیں ہم بہت سار ایسے کام کر سکتے ہیں جو کوئی اور جانور نہیں کر سکتا جتنے بھی جانور ہیں جانور ہیں ان کو tools استعمال کرنا نہیں آتے مطلب آپ چھوٹی سی مثالیں آپ اگر کسی کتے کو دیکھتے ہیں آپ کتے کو اٹھا کے پتھر کی طرف اٹھاتے ہیں کہ پتھر مار کے بھگانا چاہ رہے ہیں تو اب زمین کو ہاتھ لگاتے ہیں کتہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کو پتہ یہ پتھر مارے گیا مجھے لیکن کتہ آپ کو پتھر نہیں مار سکتا گائے بھینس کو آپ پتھر مار کے بھگا سکتے ہیں لیکن گائے بھینس آپ کو پتھر نہیں مار سکتی ہیں نہ ہی وہ ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے بھاگ سکتی ہے imagine کریں مثلا کہ گائے بھینس آپ کے پیچھے ڈنڈا کے ساتھ پڑھے جائے جس طرح ہم لوگ ان کو پیٹ رہے ہوتے ہیں تو مارا کیا بنیں ایک تو بیسے ہی وہ گائے بھینس ہم سے سائز میں کتنی بڑھی اور وہ سے ڈنڈا لے کے آ رہی تو آپ سوچیں کہ یہ چیزیں جو نا اب جنات بھی جو ہیں یہ اللہ تعالی کی ایک مخلوق ہیں اچھا اسی طرح دیکھیں بہت سے جانور ہم سے کئی چیزوں میں بہتر ہیں اب آپ اور ایک بیل آپ کا اور بیل کا مقابلہ کیا جائے آپ کا اور بیل کا کشتی کا مقابلہ ہو تو بیل جیت جائے گا آپ کی اور بیل کی ریس لگائے جائے بیل جیت جائے گا ٹھیک ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ بیل اشربل مخلوقات ہے آپ نہیں بیل کے پاس وہ اکلو شوہ ہے ہی نہیں جو آپ کے پاس ہے ہاں وہ آپ سے سٹرنگٹ میں زیادہ ہے وہ آپ سے سپیڈ میں بھی زیادہ ہے لیکن اشربل مخلوقات پھر بھی آپ ہیں کیونکہ ہم انسان جو ہیں نا ہم لوگوں نے ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے نا ساری چیزوں کو ہی مسخر کر لیا ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہیں جو اقاب کی ہوتی ہے ایک میل دور سے وہ اپنے نا پریے کو دیکھ لیتا ہے اپنے جو نا شکار کو دیکھ لیتا ہے ہمارے پاس دوربین ہے ٹیلسکوپ ہے وہ ساری اور چیزیں ہم اڑتو نہیں سکتے پردوں کی طرح لیکن ہم لوگوں نے ہوای جاز اور ہلیکاپٹر بھی بنا دلا تو انسان جو ہے نا وہ انویٹیو ہے انسان چیزیں کر لیتا ہے اور ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال کر لیتا ہے تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی تو اب کیا ہوتا ہے انسان میں اور جن کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جن کہتا ہے تو ہمیں فیور کر ہمیں کھلا پھلا ہم تیرے لیے جو فیور کرنے والے وہ کر دیں گے تو یہ بیسکلی بلیک میچک ہے اور یہ بہت سارے کلچرز میں بہت ساری جگہوں پہ طریقہ کارسکوئے کی ہے وہی ووڈو ڈالز جن کو ہم بولتے ہیں پتلے استعمال کی جاتے ہیں یا موم کے پتلے ہوتے ہیں یا ڈالز ہوتی ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایسے کیا گیا کہ آپ کا بھی موم کا پتلہ بنایا گیا اور اس میں بھی سنیاں جو ہیں وہ ڈالے گئیں ٹھیک ہے پنز اور نیڈلز کے ساتھ نا وہ کرتے ہیں میجک تو یہ ایفرکہ میں بھی ہو رہا ہے یورپ میں بھی ہو رہا ہے نورڈن یورپ سیلٹک ریلیجنز جو تھے وہاں پہ بھی کرتے تھے جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے دنیا میں جو ہے نا میجک کی فارمز اسی طرح سے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر ون اور ٹو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَّبِو مَا تَتْلُوا شِعَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِمَانُ وَمَا کَفْرَ سُلِمَانُ وَلَاكِنَّ الشِعَاتِينَ كَفَرُ وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ الْحَارُوتَ وَمَا عَرُوتَ انہوں نے فالو کیا کس کو شیعتین کو جب انہوں نے جادو پھیلایا تھا سیدنا سلمان کے ٹائم پہ اور آگے فرمایا وَمَا کَفْرَ سُلِمَانُ سیدنا سلمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیعتین نے کفر کیا اور لوگوں کو وَمَا اُنہوں نے لوگوں کو جادو سے کھایا اور یعنی یہ پھر وہ بابل کی ذکر ہو رہا ہے کہ بیبلون میں جو آج پیزن ڈے عراق ہے وہاں پہ اس کی بنیاد ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتا ڈالا کہ یہ اصل میں اوریجنیٹ کہاں پہ ہو تھا جادو جو ہے پوری دنیا میں آغاز اس کا کہاں سے ہوا تھا کس طرح سے یہ کچھ یعنی دو فرشتے ہاروت اور ماروت آئے تھے انہوں نے لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے آئے تھے کہ بھی یہ جادو سکھا دیں گے لیکن یہ تمہارے لیے تباہی کا باعث بنے گا تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں جادو چاہیے کیونکہ ہم نے کسی کا کام خراب کرنا ہے اس میں چاہے ہم جھنہ میں چلے جائیں ہمیں اس کی پروانی ہم نے یہ کام کھڑا کبھی کے بار انسان وہ اتنا کریزی ہو جاتا ہے کبھی کے بار انسان اتنا کریزی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے دنیا کے مفاد کے لیے اپنی آخرت کو لات مار دیتا ہے اور یہی ٹیسٹ تھا ہاروت ماروت یہ ٹیسٹ لے کر آئے تھے اور انسان کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اور یہ کانٹریکٹ کرنا اس طرح سے تعلق قائم کرنا یہ کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلِمَان سُلِمَان نے کفر نہیں کیا یعنی کہ سلمان نے جادو نہیں کیا کیونکہ یہی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کسی اور نبی کے لئے استعمال نہیں کیا گیا کہ وَمَا كَفَرَ عِسَى وَمَا كَفَرَ مُوسَى وَمَا كَفَرَ عِبْرَحِيم کسی کے لئے استعمال نہیں کیا لیکن فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلِمَان کیونکہ یہ بات انڈرسٹود ہے کہ کوئی نبی اللہ کا نبی کیوں کفر کرے گا نہیں کرے گا لیکن سیدنا سلمان پہ یہودوں نصارہ نے یہ الزام لگایا کہ وہ جادوگر تھے حالانکہ وہ جادوگر نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ پرندوں کی بھی باتیں سن لیتے تھے خدود کا واقعہ قرآن میں آیا چونٹی کی بات سن لیتے تھے ٹھیک ہے ان کے پاس آرمیز تھیں جس میں جانور بھی تھے جن بھی تھے ٹھیک ہے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی یہ اللہ کی طرف سے خاص فیور تھا یہ ایک موجزہ تھا جو ان کو ایکسپیرینس ہو رہا تھا اللہ کی ذرف سے خاص وہ جادوگی بائی سے نہیں جنوں کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے ایسا ہوا تھا کہ نہ صرف جن بلکہ باقی مخلوق بھی ان کی رہایہ میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں رشاہت فرمائی لیکن یہود نصارہ میں یہ عقیدہ پائے جاتا ہے کہ سیدنا سلمان جو تھے ناہود بلا سبحانہ وزبلا وہ جادوگر تھے اللہ تعالیٰ نے اسے کلاریفائی کیا کہ وما کفرہ سلمان کے سلمان نے کفر نہیں کیا یعنی کہ سلمان نے جادو نہیں کیا اس سے پتا یہ چلا کہ جادو کرنے والا جو ہے وہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ ایک ایکٹ آف کفر ہے اچھا اب یہ جو جادو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کچھ اثرات میں آپ کو بتا جاتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اکثر پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا پتا میرے اوپر جادو ہوا ہے تو دیکھیں ویسے تو کوئی بندہ بھی اگر کوئی ابنارمل سے سمٹمز لے کے آتا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس ہی ریفر کرتے ہیں کہ بھئی آرام سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ لیکن بہرحال کچھ سمٹمز ہیں مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ہزبنڈ وائف کے بیچ میں سیپریشن کروانا اب اگر اس میں ایک سیپریشن ہوتی ہے جو نیچرلی ہوئی ہے سم پرابلم جو ہو گیا تھا یا کوئی کمپیٹیبلیٹی کا ایشو بن گیا یا کوئی اور ایشو ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہزبنڈ وائف کے بیچ میں سیپریشن کرنا اور ایسے واقعات میں جانتا ہوں جہاں پہ ہزبنڈ جو ہیں ان کو اپنی وائف سے ایک ایسی قسم کی بدبو آتی ہے جیسے کہ کسی مردہ لاش سے آ رہی ہے حالانکہ ان کی وائف جو ہیں وہ بہت اپنے آپ کو صاف رکھتی ہیں اور اپنا خیال بہت کرتی ہیں لیکن ہزبنڈ کو پھر بھی سمیل آتی ہے یا پھر وائف جو ہیں جب وہ ہزبنڈ کو دیکھتی ہیں تو ان کو ایک بہت بھیانک سی شکل نظر آتی ہے حالانکہ ان کی ہزبنڈ جو ہیں وہ ما شاء اللہ اچھی شکل و صورت والے ہیں سب کچھ ہے لیکن ان کو ہر دفعہ ان سے ایک رپلشن ہوتی ہے اور جب بھی وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کو ایک رپلشن فیل ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتی تو یہ ایک قسم کا جادو کا اثر ہوتا ہے جہاں پہ باقی کسی کو فیل نہیں ہو رہا لیکن ہزبنڈ وائف کو آپس میں ایک دوسرے سے فیل ہو رہا ہے تو یہ ایک سمٹم ہے اس کے علاوہ ایک مرد اور عورت جو ہیں ہزبن وائف کے بیچ میں جو آپس میں جو ان کی محبت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے مطلب ویسے فیزیکلی وہ ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہو پاتے کسی اعتبار سے بھی یہ بھی ایک پرابلم ہے اور یہ میں نے کافی لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویسے اس کو کوئی اشو نہیں ہے لیکن میرے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو کہ یہ جو ہے نا somehow there is a huge problem there is a huge gap between us اس کے علاوہ miscarriage اور fertility cashews کا ہونا خواتین کے لیے irregular bleeding's کا ہونا regularly میں طب آپ سمجھیں کہ وقتاً وقتاً بہت irregular قسم کی bleeding's کا ہونا اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو ہے نا ہم اکثر پڑھتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں یہ والا پارڈ بھی صحیح ہے ویسے کہ کسی اور کو نا کسی اور کی طرف مائل کر دینا لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ مائل ہونا عرضی ہوتا ہے اور اس کے بڑے negative consequences ہوتے ہیں ایک خاتون تھی جنہوں نے اپنی ہزبن کو محبوب آپ کے قدموں میں والا کام کرنا چاہاں ان کے ساتھ تو وہ جادو ان کے اوپر ہوا دو تین دفعہ کروایا اور within six months ہر ہزبن ڈائیڈ کیونکہ وہ اتنی دفعہ ان پر جادو کروایا کہ وہ بس وہ ان کی death ہوگی تو کبھی کبھی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نیت اچھی ہوتی ہے ہم سوچ یہ ہوتا ہے بھئی میرا ہزبن یہ نا میں کونسا کسی اور سے پیار کرنا چاہتی ہوں اسی سے کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ کسی عامل کے طرف چلے گئے اصلا دیکھیں پرانے وقتوں میں نا ان کو جادوگر کہتے تھے پرانے وقتوں میں they were known as magicians جادوگر ٹھیک ہے آج ان کو کہتے ہیں عامل عامل اور عالم میں زمین و آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے عالم ہوتا ہے عالم علم سے عالم ہوتا ہے جو دین کا علم رکھتا ہے عامل ہوتا ہے عمل سے علم اور یہ عمل عامل جو ہے یہ عمل کرنے والا ہوتا ہے عملیات والا عمل کرنے والا کیا جادو ٹونے کرنے والا تو خدا کا واسطہ ہے کسی عامل کے پاس نہیں جانا آپ نے کبھی بھی نہیں جانا وہ عامل اصل میں جادوگر ہوتا ہے یا تو وہ فرادیا ہوگا آپ کیسی پیسے نکال رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سے پیسے نکال کیا ایسی کچھ چیز پکڑا دے گا آپ کو یا وہ ایکچولی جادوگر ہوگا عامل بابا بنگالی بابا فلانے بابا یہ جو پوسٹر شو سر دیکھتے ہوں گے نا آپ لگے ہوئے دروتر ابھی تو ٹی وی چینلز پہ بھی ایڈز آنا شروع ہو گئے ہیں جو اس قسم کے تھرڈ گلاس قسم کی ٹی وی چینل ہے نا وہ ان کے بھی ایڈ چلا دیتے ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے اور یہ جو ہے پورے کے پورے گھر اجارڈ ہیں اپنے صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے پھر اس میں اور چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ اس میں ایک انسان کی اوپر بہت عذیت آئی بھی ہے انسومنی ہو سکتا ہے لاؤس آف اپٹائٹ ہو سکتی ہے سینے میں تنگی ہو سکتی ہے سیڈنس ڈپریشن بھی بغیر وجہ کے ڈپریشن ہو رہی ہے یہ بھی اس کے کچھ سمٹمز ہیں پھر یہ کہ لوگوں کو حام کرنا فیزیکلی حام کرنا گھر میں آگ لگوا دینا یہ بھی جادو کی ذریعے لوگ کرواتے ہیں کہ بغیر وجہ کے جو نہ گھر میں آگ لگی ہے کوئی سمجھ نہیں آیا کوئی الیکٹریکل سرکٹ فرائی نہیں ہوا کوئی اور وجہ نہیں بنی بس آگ لگے اس قسم کے واقعات بھی میں نے خود بھی لوگوں سے سنے ہیں اور ان کو دیکھا ہے اس کے علاوہ چیزوں کا چوری ہو جانا جس میں کوئی لوجیکل بے سمجھ نہیں آرہا کہ چیز یہاں سے چوری ہوئی کیسے علماری بنتی تارہ لگاوا تھا بریف کیس تھا بریف کیس پر کومنیشن لوگ تھا اس کے باوجود بریف کیس میں سے ڈاکمنٹس یا پیسے غائب ہیں تو اس قسم کے واقعات کو ہونا پھر یہ کہ اسی انسان کے بزنس ٹریڈ کو بہت بری طرح سے افیکٹ کرنا یا کوئی ایسی علنس ہے ایسی بیماری ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے یا پھر ایک بندے کا جو کیریکٹر ہے وہ خراب ہو رہا ہے اس کو عجیب و غریب معاملات ہو رہا ہے بتتمیز ہو رہا ہے عجیب اوپر نیچے غصہ بہت زیادہ آنا all of a sudden بالکل ٹھیک تھا اگدم سے انگر کے فٹس پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کچھ سمٹمز ہیں اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے میڈیکل ڈاکٹر سے چک اپ کروائیں ابھی ریسنٹلی آج کی بات یہ مجھے ایک بھائی نے میسج کیا کہ وہ جب قرآن پڑھنا لگتے ہیں تو کہتے ہیں میرا پورا جسم گرم ہو جاتا ہے بس صرف قرآن پہ اور کہتے ہیں میں کوئی کتاب پڑھ لوں ہیری پوٹر پڑھ لوں کچھ پڑھ لوں کچھ نہیں ہوتا قرآن کھولتا ہوں پورے جسم میں لگتا ہے جیسے ہیٹ نکل رہی ہے اور مجھے کہتے ہیں پوری باڈی میں پین شروع جاتی ہیں this is a sign of magic this is a sign of magic کہ شیعتین کو یعنی حضب نہیں ہوئی بات کہ یہ بندہ قرآن کیوں پڑھ لے ویسے کوئی کتاب پڑھ لے اوکے لیکن قرآن کیوں پڑھ لے کیونکہ قرآن اس کا توڑ ہے اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کسی بابے کو ایڈنٹیفائی کیسے کرنا کسی عامل کو ایڈنٹیفائی کیسے کرنا وہ اگر کوئی انجیوشول سی چیز کرتا ہے فیقیز آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی ویسے تو جانا نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹوٹلی دیکھیں کلواللہ احد کلاوس برب الفلک کلاوس برب الناس یہ آپ کے پاس خود کیور ہے صورت البقرہ جو ہے پوری کی پوری جو نہ کیور ہے صورت فاتح کیور ہے یہ ساری صورتیں ہیں اور پورا قرآن ہی شپا ہے کیونکہ کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے یعنی آپ خود جب اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر کوئی عمل کرے اور آپ کو کوئی چیزیں بتائے تو اس لیے کوئی بندہ بھی جو آپ کو آپ سے آپ کے کپڑے مانگے یا کسی اور کے کپڑے مانگے کسی ان کی جو نہ کمیز لا دیں ان کا فلان لا دیں جان لیں کہ وہ بندہ جادو کر رہا ہے اگر کوئی آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے جان لیں وہ جادو کر رہا ہے اگر وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے لیکن تلاوت کی سمجھ نہیں آ رہی مطلب وہ خسر خسر کر کے پڑھ رہا ہے دیکھیں اگر آپ کسی پہ دم بھی کرتے ہیں جس طرح میری فیملی میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو میں ان پہ کچھ پڑھ دیتا ہوں مثال دو پہ یہ ایک مسنون دعا ہے شفا کی دعا ہے ایک اور ہے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے ساتھ دفعہ پڑھ دیا یہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ کر لیتے ہیں یا پھر آپ نے جس طرح یہ سورہ اخلاص کا فلق اور ناس کا دم کر کے کسی کی اوپر وائپ کر دیا یہ کر سکتے ہیں آپ یہ سارے کے سارے اذکار اور دعائیں ہمیں پتہ ہیں یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں یا پھر سورت البقرہ آپ پڑھنے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے ہیں لیکن ایک بندہ اپنے ہی موں میں کچھ پڑھے جا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا آپ پڑھ رہے ہیں جان لیں کہ یہ جادوگر کی نشانی ہے کیونکہ جو بندہ بھی قرآن سے علاج کر رہے ہیں اس کا قرآن کم اس کم سنائی دینا چاہیے اگر کوئی بندہ آپ پہ دم کر بھی رہا ہے تو قرآن سنائی دینا چاہیے اثر وائز آپ کوشن کر سکتے ہیں پھر ہی طرح سے کچھ چیزوں میں وہ نمبرز بنا کر دیتے ہیں زائچے بنا دیتے ہیں نمبر بنا دیتے ہیں یہ بھی جادوگر سب جادوگر کبالہ میجک جویش میجک ہے کتنے میں نے ہنڈرڈز میرے خیال ہے کوئی آٹھ نو سو تاویز کھول چکوں جتنے بھی میں نے تاویز کھولے ہیں ان سہاروں میں زیادہ تر یہ ڈبے نکلتے ہیں ڈبے ڈبے بنے ہوئے زائچے بنے ہوئے یہ سہارا یہ سب کبالہ میجک ہے اور لوگ اپنے گلوں میں ٹانکیں گھوم پھر رہوتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہمارے خاص دور پر انڈیا پاکستان میں یہ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا بلکہ ایسے بھی ہیں جو انڈیا یا پاکستانی یا بنگلہ دیش کے جو بیٹھے میں امریکہ میں بیٹھے میں انگلنڈ میں آسٹریلیا میں اور تاویز پاکستان سے امپورٹ ہو کے جا رہے ہیں واللہ اللہ علیہ دیم یہاں سے تاویز پارسل ہو کے جا رہے ہیں جو نا کوریئر ہو رہے ہیں ڈی ایچ ایل والے لے کے جا رہے ہیں ایمیلٹ for somebody's spiritual cure i mean come on خود سوچیں ذرا کہ کتنی ہماری ویسے ہم لوگ بڑے سمجھدار بنتے ہیں ویسے ہم لوگ بڑے intelligent بنتے ہیں کہ ہم تو معاشرہ بڑے sophisticated ہیں ہم تو بڑے اکلمن لوگ ہیں لیکن دین کے معاملے میں آکے ہم zero ہو جاتے ہیں کسی بابے سے رینڈلی تاویز بنوا کے بجھوا رہے ہیں پھر وہی تاویز گلے میں ٹانگ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ نے کیا پہن لیا گلے میں سوپر مین بن گیا آپ پہن کے کچھ بھی نہیں ہوتا اور برکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تاویز پہنا شرک ہے یہ جو ایمیلٹس پہنا جو ہے it is a form of شرک so please اس سے دور رہیں بعض علماء نے گنجائش نکالی کہ کوئی تاویز جس میں قرآن لکھاؤ لیکن میں اس کو کہتا ہوں اس پر طرف بھی نہ جائیں کیونکہ یہ ایک دروازہ کھولنے والی بات ہے اکثر لوگ کہتے یہی ہیں کہ نہیں جیس کو کھولنا نہیں ہے بھئی اگر یہ قرآن ہے تو کھولنا کیوں نہیں ہے کیا مسئلہ ہو گیا آپ کہیں اس لیے رہے ہیں کھولنا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں دو نمبر کام ہوا ہوئے کیونکہ اگر چلیں اگر اس میں قرآن بھی ہوتا اس قرآن کو لے کے آپ گلے میں ٹانگ کے آپ باتروں میں جا رہے ہیں یہ جو قرآن آپ کی گلے میں ٹانگا ہوئے پسینہ اور بدبوئی کٹھی کر رہے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے بڑی عزت ہو رہی ہے قرآن کی تو کچھ انسان کو ہوش کرنا چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے نازل ہوا تھا پڑھانے کے لیے نازل ہوا تھا قرآن ٹانگنے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا ہمیں کہا کہ اقرآ بسم رب کل عزی خلق یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو ٹانگ لو تو یہ کچھ میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں جو کہ بتا دیتی ہیں کہ بندہ یہ دو نمبر کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تو اللہ سبحانتہ اللہ قرآن مجید میں ویسے بھی اشارت فرماتے ہیں کہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 99 میں کہ یقینا شیطان جو ہے اس کی کوئی پاور نہیں ہے کوئی قدرت نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں تو آپ ایک اچھے مسلمان بن کے رہیں انشاءاللہ رحمان کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ آپ اچھے مسلمان بنیں آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں آپ گھر کے اندر سورت البقرہ کی تلاوت ریگلر رکھیں وقتاً فوقتاً سورت البقرہ گھر میں پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو گھروں میں قرآن کی تلاوت خاص طور پر سورت البقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے اور وہ آپ خود کریں انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے اون پر کر سکتے ہیں پھر یعنی اجوہ کجوریں صبح اگر آپ کو لگے کہ میرے اوپر جادو کے سرات ہیں تو حدیث میں آتا ہے صبح کے ٹائم سات اجوہ کجوریں کھانا وہ آپ کو اس دن کے لیے تمام جادو اور زہر سے بچا لیتی ہیں پھر آبے زمزم کا استعمال کیا جا سکتا ہے آبے زمزم بھی جس چیز کے لیے پیا جاتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے ہجامہ تھیرپی ہے بہت اچھا کیوں ہو رہا ہے کسی کو کوئی اثرات لگتے ہیں اپنے اوپر روحے میں ہجامہ کروا لیں کپنگ تھیرپی آپ وہ آپ کروائیں اس میں بھی جو ہے نا یعنی ہر قسم کی شفا ہے پھر یعنی شہد کا استعمال کرنا اپنی ڈائیٹ کے اندر شہد میں بھی شفا ہے کلونجی کے تلوں کا استعمال کرنا اس میں شفا ہے پھر یہ کہ آپ اپنے جو رقیہ جس کو ہم کہتے ہیں رقیہ شریعہ یعنی وہ دعائیں اذکار آیتیں صورتیں جو ہیں وہ پڑھ کے کسی پر دم کرنا جو کہ مسنون ہے اس قسم کے جو نا علاج کے لیے بہت ساری دعائیں اور اذکار ہیں جیسے کہ پھر ایک اور ہے پھر ہے یہ سارے کی سارے اذکار جو ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے ایک بڑی اچھی کتاب ہے حسن المسلم کے نام سے حسن المسلم اس کی آپ کو ایپ بھی مل جائے گی حسن المسلم انگلیش میں اس کا نام ہے فورٹرس of a Muslim یہ اگر آپ اس کی بک لے لیتے ہیں اردو ٹرانسلیشن میں بھی آپ کو مل جائے گی انگلیش میں بھی مل جائے گی آپ کو اس میں ساری دعائیں اذکار جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارے مسنون ہیں تو اس میں صبح شام کی دعائیں اذکار بھی ہیں حفاظت کے بھی ہیں نظرِ بد کے بھی ہیں تو یہ چیزیں اصل میں کرنے والی لیکن ہم چاہتے ہیں شورٹ کٹ ہم چاہتے ہیں بھئی ہم نے دین پر فالور تو کرنا نہیں ہے ہمیں کوئی شورٹ کٹ مل جائے کوئی گلے میں چیز تانگ لوں مجھے وہ ترد اور تکلیف نہ کرنی پڑے بلکل بھی میں نے کوئی تلاوت نہیں کرنی میں نے کچھ پڑھنا نہیں ہے میں نے کچھ اپنے آپ کو یعنی اپنے عمال ٹھیک نہیں کرنے کیونکہ ایک وجہ ہمارے اوپر مصیبتیں آنے کی یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے گناہ ہیں انسان اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں مصیبتیں میں ایسے چلی جاتی ہیں تو یہ سارا اصل میں ایک اوورال میکنزم ہے آپ اگر ان شر سے نکلنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر قسم کے شر سے محفوظ رہوں تو اللہ سے کنیکشن صحیح کر لو پوری بات کا خلاصہ کلام یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں اللہ کے ساتھ کنیکشن ٹھیک کر لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے ختم بات جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے اللہ پر بروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو خود سوچئے ذرا تھوڑی دیر کیلئے کہ اگر میرے اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے تو پھر زندگی میں کیا ٹینشن ہے کیا پریشانی کون سا غم تو الحمدللہ ہم جب دوسروں کے دروں پر جا کے ٹکرے مارتے ہیں پھر ہمارا کام خراب ہوتا ہے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں پھر فرسٹریشن میں آکے وہ رونا زونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا لائف پوری خراب ہو گئی ہے اس لئے خراب ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں شروع سے دے وان سے سنت پر چلے ہی نہیں ہم سنت ستنا دور تھے تو اس لئے جب بھی کوئی پرابلم ہو جب بھی کوئی ڈیفکلٹی ہو ہمیشہ ٹرن بیک ٹو اللہ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں یہ پرابلمز لاتا ہی اس لئے کہ شاید یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے میڈیر برن سیسٹرز یقین جانے میں کتنے لوگوں کے ساتھ اس ٹوپک پہ بات کر چکا ہوں ان کو بہت ساری ٹریٹمنٹ بھی ریکمینڈ کر چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ جی آپ خود کریں خود کریں خود کریں کتنی دفعہ ہو چکا ہے ہنڈرڈز اور ہنڈرڈز اور ہنڈرڈز میں آئیو لوسٹ کاؤنٹ کتنی فیملیز اس میں ایسی ہیں جو جب میری پاس آئیں فرس ٹائم تو بالکل دین پہ نہیں تھی اور پرابلمز آئے میں اور جب یہ مسئلہ ان کا حل ہوا تب ہی ہے جب وہ دین پہ آئے یعنی انہوں نے جب بقیادہ طور پر نمازیں شروع کی ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ کی ہے کیونکہ میں یا کوئی بھی بندہ آپ کو مسئیبت سے نہیں نکال سکتا نکالنا آپ کو اللہ نہیں ہے یہ بات پلیز سمجھ لیں آپ کی اوپر جو مسئیبت آئی بھی ہے وہ میں نہیں دور کر سکتا نہ کوئی اور دور کر سکتا وہ مسئیبت دور کرنی اللہ نہیں ہے تو پھر آپ کا اور اللہ کا ریلیشنشپ کیا ہونا چاہیے خود ذرا سوچئے اگر مجھے پتہ ہے کہ جو میرے اوپر مسئیبت ہے اللہ کے لیے تو مسئیبت نہیں ہے اللہ کے لیے تو کن فر یکون ہے اللہ کے لیے تو ایسے مشکل جا سکتی ہے اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے رابطہ کریں اللہ سے کہیں یا اللہ میرے اوپر مسئیبت آئی ہے یا اللہ اس کو اٹھا دے یا اللہ میں چینج ہونا چاہتا ہوں میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہوں جو میری غلطیاں کو تائی ہیں ان کو معاف کر دے اور جب آپ اللہ تعالی کا قرب اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کی ساری مسئیبتوں کو دور کر دیتا ہے جس طرح کل عوض برب الفلق جب فلق جس طرح نکلتی ہے اس طرح سارے اندھیرہ مٹ جاتے ہیں جب سورج کی روشنی آتی ہیں اندھیرے مٹ جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے جب آپ اللہ تعالی سے کنیک کرتے ہیں سارے اندھیرے مٹ جاتے ہیں آپ اس نور کی طرف آتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارڈیو بین سسٹرز بہت بہت شکریہ آپ کے ٹیونن کرنے کا الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ لوگوں کا یہ ساتھ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم لوگوں نے قرآن مجید کے آخری جز کو ہم نے کور کیا اور اس کی تفسیر کی جتنی بھی صورتیں ہیں الحمدللہ یہ وہی صورتیں ہیں جو ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں اللہ تعالی سے امید ہے کہ اب ہم جب بھی یہ صورتیں نماز میں تلاوت کریں اور پڑھیں تو ہمیں اب سمجھ میں بھی آ رہا ہوں کہ ہم نے اصل میں کیا پڑھا تھا اور ان کے مانے سمجھ میں ہیں کہ کتنی پاہفل یہ صورتیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہرحال ان کے مانے اور مفروم جو وہ بہت گیرے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کر لے کی توفیق اطاف فرمائے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ کرے اور خاص طور پر ہمارے جو بہن بھائی فلسطین میں ہیں اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے اور جو بھی ظالم ہیں جو ان پر ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان کو تباہ و برباد کرے ان کو نیست و نابود کرے اللہ تعالی ان کو اپنی پکڑ میں لے جو لوگ بھی ان کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں جہاں جہاں پہ بھی خاص طور پر فلسطین میں اور دیگر جگہوں پہ بھی جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عدل کا معاملہ کرے انصاف کا معاملہ کرے اور اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے ان کی غلطیاں کو تائیاں معاف فرمائے ہماری بھی غلطیاں کو تائیاں معاف فرمائے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ جو قرآن تفسیر کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھوں اس طرح نہیں جس طرح ہم نے رمضان میں تھا کیونکہ رمضان میں تو ہم روزانہ کلاسز کر رہے تھے لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ کم از کم ویکلی کلاسز جو ہیں وہ ضرور رکھیں اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ قرآن مجید کی ہم تفسیر کریں تاکہ انشاءاللہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور قرآن کے ساتھ جڑنے سے ہی مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم لوگ پھر ایک اچھی ہیلدی سٹیٹ آف ایمان پر برقرار رہ سکتے ہیں تاکہ جب اگلا سال رمضان کا ہے تو پھر اب دوبارہ سے اسی جوش اور ولولے کے ساتھ اس میں مزید قرآن کی تفسیر کر سکے انشاءاللہ سو میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے جو بھی آپ میں سے پریشان ہیں اللہ تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بھی آپ میں سے بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ اجلہ نصیب فرمائے اگر آپ کے گھر والے بھی ہیں اللہ تعالی ان کو بھی مکمل شفاہ دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی لوگ اداس ہیں غمگین ہیں کسی وجہ سے بھی آپ کو دکھ ہے اللہ تعالی آپ کے سارے دکھوں کو غموں کو بالکل دور کر دے اور آپ کو خوشیان تا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب نیکس کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی ڈیفرنٹ ٹائم بٹ سیم چینل انٹل دین سبحانک اللہ ہم و بھابی ہم دیکھا اشیدو اللہ الہا انت استغفر و قدوبو علیک بارک اللہ و فیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ